بڑھتے ہیں فائدہ کی بات کریں تو ناظرین بیسک نیسیسٹی ہے سپیشلی بچوں کے لیے اور ڈیفنیٹلی خواتین کے لیے بڑھوں کے لیے بھی دودھ اور دودھ کی قیمت کو روکنا ایک جگہ پر کیاپ لگانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے حکومت کے لیے ڈبے کا دودھ مہنگا ہو گیا ہم لوگ نے دیکھا جب امپورٹ کرتے تھے ڈرائی ملک اپورٹ کرتے تھے اس کے اوپر بھی کچھ ڈیوٹیز بڑھا دی گئی تھے پچھلے سے پچھلے سال اور اس کی وجہ سے بھی بڑے مسئلے مسائل تھے ایک جگہ پر پہلے غزائی قلت کا سامنا ہے اس موپ کو دوسری جگہ پر دودھ کی قیمت کو کیاپ لگانا بڑا مشکل ہے اور دیفنیٹلی ہمارے یہاں جو آنے والی نسلیں ان کے لیے امپورٹنٹ ہے تو حکومت اس کی طرف کیوں نے دہان دیتی پنجاب لائف سٹاک اور ڈیری ڈیویلپنٹ بورٹ نے ایک انیشیٹیو لیا ہے اچھا انیشیٹیو ہے کہ وہ اونٹ کے دودھ کو پیکنگ کر کے وہ مارکٹ میں فروخت کے لیے لانا چاہتے ہیں ڈبے کے دودھ کے پاکستان کے در ایک بہت بڑی مارکٹ اسٹیبلش ہو چکی اب ریسنٹلی انہوں نے دوبارہ سوی قیمت میں اضافہ کر دیا ہے اور کچھ ناغذیر وجوہات کی بنیاد کے اوپر ایک سو بیس روپے پہلے لیٹر کیا گیا تھا اس کے بعد اب ایک سو تیس روپے پر لیٹر کر دیا گیا ہے اس لحاظ سے پنجاب لائف سٹاک اور ڈیری ڈیویلپنٹ بورٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ مارکٹ کے اندر پنجاب میں سپیشلی بڑا کوشن موجود ہے اس لیے کہ ساہیوال سے لے کے رحیم یار خان تک اس ایریے کے اندر اونٹ موجود ہیں مختلف لوگ رکھتے ہیں لیکن اس وقت صرف اور صرف اونٹ کا جو دودھ ہے اس کو مارکٹنگ اس کی نہیں کر پاتے وہ لوگ اور اس کو صرف قربانی کے موقع پر اونٹ کو فروخت کرنے کے لیے مارکٹ ملایا جاتا ہے پہلے اس ایریے کے اندر جو ان کی گورنمنٹ کے اداد و شمار اس کے مطابق تقریباً چھ لاکھ اونٹ تھے جو کہ اس کی پروپر مارکٹنگ نہ ہونے کی وجہ سے اور لوگوں کو اس کا اچھا معاوضہ نہ ملنے کی وجہ سے وہ کم ہو کر پچانوی ہزار رہ گئے انہوں نے پروپر ورکنگ کی اور کافی عرصے سے یہ کام جاری تھا تو سو رپے پر لٹر ڈبے کے اندر پیک کر کے یہ مارکٹ کے اندر دودھ فروخت کر سکتے ہیں پانچ ہزار لٹر انیشلی پلین کیا گیا کہ مارکٹ کے اندر پر ڈے لائے جائے گا تقریباً چودہ ہزار لٹر پر لٹر پر ڈے اس وقت دودھ کی پروڈکشن اویلے بھلے اونٹ کے دودھ کی ساہی وال سے رحیم یارخان کے درمیان اس کے بڑے ایڈوانٹیجز ہیں ایک تو یہ کہا جا رہا ہے کہ پروپر انہیں نے ریسرچ کی ہے پنجاب کے لائف سٹاک بورڈ نے کہ یہ انسانی صحت کے لیے بہت موضوع اور انتہائی مفید دودھ تصور کیا جاتا ہے کہ جو سپیشلی کولیسٹرول کے اگر کوئی پیشنٹ ہیں یا کوئی شگر کے مریض ہیں نیروسلجیکل کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ یہ بڑا مفید دودھ ہے یہ میڈیکل کے مختلف ریسرچ ہیں اس کے اوپر لیکن سب سے امپورٹن یہ ہے کہ جو غزائی ضرورت پوری کرنے کے حوالے سے کم قیمت کے اوپر یہ عوام کو بہ آسانی دستیاب ہو سکتا ہے اور اس کے ساتھ یہ پوری ایک انڈرسٹری ڈیویلپ ہو سکتی ہے ساؤس پنجاب کے وہ لوگ جن کے پاس اونٹ موجود ہے یہ بڑے غریب طبق ہوتا ہے ان کے اپنے ایک پیشن ہوتا ہے جو اونٹ پالتے ہیں اور بڑا مشکل کام ہے انہیں اس کا ایک ایڈوانٹیج ملے گا اور لوگ فارمنگ کی طرف اس کی طرف آسکتے ہیں جب انہیں پتا ہوگا کہ صرف ہم ایک سال کے بعد قربانی کے اوپر ان کو بطور قربانی کی جانور کے طور پر اب فروخت نہیں کر سکتے بلکہ ڈے ٹوڈے ہم اس کا دودھ بھی فروخت کر سکتے ہیں اور انہیں اچھا معافضہ مل سکتا ہے تو اس کی فارمنگ ہوگی اور لوگوں کے لیے جہاں اس ایریے کے اندر بیروزگاری بہت زیادہ ہے ان کو لیے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے ایک اچھا انیشیٹیو ہے اور اس کو سکسیسفل ہی چلنا چاہیے کچھ لوگ اس کے اندر ہرڈل ضرور کیٹ کریں گے کہ اس کی اس طریقے سے مارکی ڈیویلپ نہ ہو لیکن بڑا پوٹینشل موجود ہے اگر پہلے پانچ لاکھ اونٹ ہوتے تھے پچانوے ہزار رہ گئے جب یہ سلسلہ دوبارہ بڑھے گا تو یقیناً لوگ اس کی فارمنگ بھی کریں گے پنجاب کے اندر ایک اور کچھ عرصہ پہلے ایک اچھا انیشیٹیو پبلک سیکٹر کے اندر ہوا ہے کہ لوگوں نے شتر مرک کی فارمنگ شروع کر دی ہے اس کی گوشت کی بڑی ڈیمانڈ ہے آپ ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں تو نجی شعبہ خود اس کے اندر آگے بڑھا ہے اور مختلف شہروں کے اندر لوگ اس کی فارمنگ کر رہے ہیں تو یہ بھی ایک اچھا انیشیٹیو ہے اگر پنجاب لائیسٹاک بورڈ یہ انیشیٹیو لیتا ہے اور اس کی مارکٹ اسٹیبلش کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو مختلف لوگ اس کی فارمنگ کریں گے لوگ روزگار کے مواقع بھی ملیں گے اور کم قیمت کے اوپر غزائیت سے بربور دودھ بھی انہیں دستیاب ہو سکے گا اچھا راو صاحب جنرلی آج کل جو دیکھا جا رہا ہے وہ یہ بھی دیکھا جا رہا ہے سڑکوں پہ اونٹ لے کر لوگ پھر رہے ہوتے ہیں اس کی ڈیمانڈ تو زیادہ ہو رہی ہے اچھی بات یہ ہے کہ اٹلیسٹ اس کو دیکھ لیا گیا اس کو ٹاپ کرنے کی کوشش کی جاری ہے ان فیوچر اس کو ایکسپورٹ کرنے کی بھی بات ہو پاکستان کا ایکسپورٹ جو ٹریڈ ڈیپیسٹ ہے اس کو بھی کم کرنے میں یہ مدد دے سکتا ہے یہ بہت یہی ذکر میں کرنے لگا تھا بنیائی طور پر آپ کو پتہ پاکستان فورتھ لارجس ملک پروڈوسنگ کنٹری ہے دنیا میں اور تقریباً 42-43 ملین ٹن پر ائر ہم دودھ پیدا کرتے ہیں اور جب ڈیری پروڈکس کی بات آتی ہے ہم سب سے نیچے ہیں اس کی پروڈکشن میں اس کے ویلیو ایڈیشن جس کو ہم کہتے ہیں ویلیو ایڈیشن کرنے میں کوئی بھی ڈیری پروڈکٹ ہم بہت اس لیول پر نہیں بنا رہے جو ہمارا پروٹینچل ہے بلکل بھی 10-20% میکسیمم بھی زائے بہت کر رہے ہیں ان ساری چیزوں کو تو یہ بہت امپورٹن ہے کہ آپ یہ کام کریں پھر مسئلہ وہی آ جاتا ہے بار بار میں ذکر کرتا ہوں کوئی پلیننگ نہیں ہے کوئی توجہ نہیں ہے جو لوگ بیٹھے ہیں ذمہ دار بیٹھے ہیں جنہوں نے یہ کام کرنا بنائی طور پر ان کو احساس ہی نہیں ہے یہاں پر وہ سمجھتے ہیں چھے موٹر ویز بنا گئے اور چار میٹروں بنا گئے ملک کے ترقی کر جائے گا اس طرح تھوڑی ترقی ہوتی ہے آپ اس بندے ایک ایک چیز اپنا جو پوٹینشل ہے اس کو اگر پر یوٹرلائزیشن اس کی نہیں کریں گے تو وہ پورا امپیکٹ اس کا نہیں آئے گا پراغریس کا اس طرح سے آپ کی پپولیشن کو اس کا فیل نہیں ہوگی ترقی وہ اس طرح سے اگر آپ سارے لوگوں کو انکلوسیو ایک قسم کی افرٹ جب تک نہیں ہوگی دوسرا دودھ کی نیوٹرینٹ ویلیو کی بات بھی ہوئی ہم بالکل الٹ چلتے ہیں ہمارا ریجن بلکہ جو دنیا بھر میں گائے بکری اور یہ اونٹ کا دودھ ہے یہ نیوٹرینٹ ویلیو کے حوالے سے سب سے ٹاپ پہ لسٹ کیا جاتا ہے جو بھینس کا دودھ ہے وہ کہلے کہ ہے اس کی نیوٹرینٹ ویلیو لیکن وہ بیماریوں کے حوالے سے وہ کافی اس میں پائے جاتا ہے کلوسیول کی بات کی انہوں نے جیسا وہ ہیوی ہوتا ہے دائیجیشن کے حوالے سے وہ بھی ہم بالکل الٹ چل رہے ہیں اس پہ بھی ہم نے توجہو نے دیا لوگوں نے اپنے اپنے افرٹ کیا ہے گائے وغیرہ کے فارم بنا کے اس کے ملک پروڈکشن شروع کیا ہے دوسرا یہ کہ یہ گورنمنٹ کے لیول پہ ہے لیکن جو جو کام کر رہے ہیں جتنے بھی لوگ کام کر رہے ہیں اس بزنس میں بڑی بڑی کمپنیز ہیں انٹرینشل کمپنیز بھی ہیں ان کے ساتھ بلکے اس پروجیکٹ کو زیادہ بہتر بنانے کی ضرورت ہے اور دیری پرودکس کے اوپر بہت کام کرنے کی ضرورت ہے بڑا پوٹینشل ہے باکستان میں اس کے